بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معجز سامین آج کی ویڈیو آپ پر بات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتہ کہ عمران خان صاحب ایران کا دورہ کرنے کے لیے گئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کشمیر بھائیوں کے لیے بات کی معجز سامین سب سے پہلے عمران خان صاحب کا سوال ایران کے ساتھ تھا کشمیر کے بارے میں اور جیسا ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب پورے ثبوتوں کے ساتھ ایران میں گئے ہیں ایک فائل جس میں انڈیا کے خلاف توٹلی ثبوت تھے جو کہ ایران کو دکھائے گئے ساتھ ہی ایران کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایران کی سرزمین انڈیا کے لیے استعمال نہ کی جائے کیونکہ انڈیا کی راہ ایران کی سرزمین استعمال کر تو یہ پاکستان میں دہشتگردی پھلا رہی ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایران جا کر کیا 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 اور ان کی وہاں پر ایران کے صدر کے ساتھ کیا کیا بات ہوئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلونڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ اب آپ کو مل سکیں بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ اس ملقات کے بعد ہم اپنے بامی مفادات کو مزید فروغ دے سکیں گے انہوں نے بتایا کہ سب سے اہم معاملہ جو کہ گفتگو میں زیرہ ور آیا وہ یہ کہ دونوں ممالک برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو مستحکم کریں گے اور دونوں ممالک کے تعلقات پر کسی تیسرے ملک کو اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا ایرانی صدر نے بتایا کہ ملقات میں سرحدی معاملات پر بھی غور کی گئی اور سرحدی محفظین اور سرحد کی حفاظت کے لیے جوائنٹ ایکشن فورس کے قیام پر بھی اتفاق ہوا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسیعت دینے پر بھی غور کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت پاکستان کی تیل اور گیس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہے اور اس زمن میں پاکستانی سرحد کے ساتھ پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایرانی پاکستان کے لیے بجلی کی برآمد دس گناہ تک بڑھانے کے لیے تیار ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقتصادی تعلقات کے سنسلے میں بارڈر کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق ہوا تاں کہ دونوں ممالک کی ضروریات کے پیش نظر ایشیا اور دیگر چیزوں کا تبادلہ کیا جا سکے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان وزیر آزم کا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو وسیعت دینے کے لیے اہم موڑ ثابت ہوگا اس کے ساتھ انہوں نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے گوائیڈر بندرگاہ کے درمیان لنک قائم کرنے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ ملکات میں علاقائی اور خطے کی سلامتی کے حوالے سے بھی بات جیت ہوئی اور اغوانیسان تنازع کے حل پر بھی زور دیا گیا اس کے ساتھ امریکہ کی جانب سے پاسدار انقلاب اور گوائن لائنز پر اختیار کی موقع پر بھی گفتگو ہوئی ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ترکی ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں جنہیں مزید فروغ دینے اور تینوں ممالک کے درمیان ریلوے کا نظام قائم کرنے پر بھی خصوصی گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی بھی فوجی اتحاد حصہ نہیں بنیں گے اور ساتھ ہی دونوں ممالک اپنے خطے میں امن کے لیے پرعظم ہیں وزیراعظم عمران خان نے مشترکہ پریس کانفرنس سے حتاب کرتوئے کہا کہ دونوں ممالک نے ان صدادے دیشتگردی کے سنسلے میں تاون کو فروغ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ دونوں ممالک میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا بلوچستان میں دیشتگردی کے حالیہ واقعے جس میں چودہ سکوٹی الہکاروں کی جان گئی کی جانب اشارہ کرتوئے وزیراعظم نے کہا کہ دیشتگردی کے واقعات دونوں ممالک کے لیے تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پوری سیاسی قیادت اس بات پر منتفق ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اکثری گروہ کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کسی دوسرے ممالک کے خلاف پاکستانی سرزمین کا استعمال کرنے دیا جائے گا عمران خان نے کہا کہ ہم پاکستانی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایرانی سرزمین سے بھی پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں فرقین نے اگوانستان میں جاری تنازعات کے پر امن حل میں مدد فرام کرنے کے لیے تاون کرنے کا بھی فیصلہ کیا اس کے ساتھ وارد کے زیر تسطلت کشمیر میں جاری مظالم کا ذکر کرتی ہے وزیر آزم نے کہا کہ اس طویل تنازع کا اسکری حل ممکن نہیں وہ صرف سیاسی تفسیصے کے ذریعے ہی مسئلہ کشمیر کا حل کیا جا سکتا ہے اور وزیر آزم عمران خان نے مسئلہ فلسطین پر بھی ازار خیال کرتی ہے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ناانسافی ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے ان کے حقوق غزب کیے جا رہے ہیں جبکہ عالمی قوانین کو بلائے تاپ رکھتے ہوئے یوروشیلم نے امریکی سفارخانہ قام کیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان اپنا دو روزہ سرکاری دورے پر اتوار کو ایران پہنچے تھے جہاں پر ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا ریڈیو پاکسان کی رپورٹ کے مطابق صداقتی محل میں ایرانی صدر سے ملقات میں دونوں سربراہوں نے بہامی تعلقات اور علاقائی امور پر بات چیت کی اس کے ساتھ انہوں نے مختلف شعبہ میں بہامی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا اس قبل وزیر آزم کے پہنچنے پر استقبالیہ تقریب منتقت کی گئی تھی جس میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے اور وزیر آزم عمران خان نے گارڈ آف آنر کا معاینہ بھی کیا ایران کے صدر حسن روحانی نے وزیر آزم اور ان کے وفد کا استقبال کیا اور ایرانی کا بینہ کے عرقین نے بھی وزیر آزم سے مسافہ کیا وزیر آزم نے تہران پہنچنے سے قبل مشہید میں مقتصر تہراو کیا تھا جہاں صوبہ حراسان رزوی کے گورنر علی رضا حسینی نے امران خان کا استقبال کیا تھا اس کے علاوہ وزیر آزم نے اپنے وفد کے ہمراہ حضرت امام رضا کے مزار سمیت دیگر مقدس مقامات کا دورہ بھی کیا تھا دوزر اٹھارہ میں انتہابات کے نتیجے میں منصف سنبھالنے کے بعد سے وزیر آزم کا ایران کا یہ پہلا دورہ ہے جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کے ستر ساتھ ممکن ہونے کے موقع پر کیا جا رہا ہے خیال ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک کے تعلقات کے درمیان سرحد پر سکوٹی کے صورتحال کے باس کبھی کبھی تلخی ہو جاتی ہے اور تاہم نومبر دوہزہ ستارہ میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے دورہ ایران سے ان تعلقات میں خوشگوار دورے کا آغاز ہوا لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سگا اور حالی میں بلوچستان کے علاقے اور مارا میں ہونے والے واقعے کے سبب پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات میں سرحدی حصے پر سکوٹی کے مسائل کے پیش نظر تھوڑی سی بیعث ہوئی تھی وزیر آزم کے دورے سے ایک روز قبل پاکستان نے بلوچستان کے علاقے اور مارا میں دہشتگردی کے نتیدے میں چودہ سکوٹی اہلکاروں کی قتل پر ایران سے استجاد کرتوئے دہشتگردی تنظیموں کے خلاف سخت کروائی کا مطالبہ کیا تھا وزارتِ خارجہ نے اس سنسلے میں اسلام آباد میں قائم ایرانی سفار خانے کو ایک پیغام بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کل ادم تنظیموں کے خلاف کروائی کے لیے پہلے بھی ایران سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا جا چکا ہے لیکن ایران اس چیز کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا موازن سمین عمران خان صاحب نے جو ایران کے ساتھ یہ دورہ کیا ہے یہ ساری باتیں اس دورے میں کی گئی جو کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کسی بھی نیو چینل نے آپ لوگوں کو یہ خبر نہیں بتائی ہوگی جو کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایران انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے یا پھر پاکستان کو آج سے پہلے جب کمر جمیت باجوہ نے ایران کا دورہ کیا تھا وہ دورہ کامیاب ہوا تھا لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد پھر سے ایران نے اپنا وہی کام پکڑ لیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ امران خان صاحب کا دورہ کتنی حد تک کامیاب رہتا ہے مادے سمیت آج کی ویڈیو آپ پہ باپ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کیا معاملات تیپ آ چکے ہیں کیونکہ نیوز چینل کوئی بھی خبر آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں بتائے گے کیونکہ نیوز پر ہم لوگوں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں جس میں ہم لوگوں نے آپ کو پتایا ہے کہ نیوز امران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہی جتنا بھی کرپ مافیا ہے نیوز چینل ان کے ساتھ مر چکے ہیں اور امران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن جب تک گمنام ہیروز کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہماری ہر خبر امران خان صاحب تک پہنچ رہی ہے موزر سمین ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو باپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور اپنی قیمتی راہے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا موسیقا